اسلام علیکم ساجزہ ایم چیئر پرسن اس تحقام پاکستان اتحاد میرے عزیز اموتنوں اور دنیا میں موجود میرے امن پسند بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بافضلِ غداوندِ عالم خیریت سے ہوں گے پاکستان کی سڑکوں پر خواتین مارچ کے نام پر نکالی جانے والی ریلی اگر واقعی عورتوں کے حق میں ہوتی تو اس میں عویزہ کیے گئے پلے کارڈ جس پر لکھا تھا میرا جسم میری مرضی میں ازاد ہوں کہ بجائے ان پلے کارڈ پر اگر یہ نعرے تحلیر ہوتے تو نہ صرف معاشرہ ان کی اس عمل کو سرحاتہ بلکہ قوم اور ملکی عزت میں بھی اضافے کا یہ سبب بنتی پہلا پلے کارڈ مجھے وراست میں حصہ دو تعلیم میرا حق ہے گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے مومن مردوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور نہ صرف مرد کی بلکہ ریاستت کی ذمہ داری ہے باعزت روزگار ہر عورت کے بنیادی حق ہے ماں کے قدمتل جنت ہے بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا مرد جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہے قیامت کے دن تم سے عورتوں کی حقوق کے بارے میں پوچھ گچ ہوگی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے ہمارا احترام سوسائٹی پر فرض ہے لڑکیوں کی اچھی تربیت جنت کی زمانت ہم مائے بہنے بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے ہم شوکیس میں رکھے کھلونے یا مارکیٹ میں بکنے والی کوئی چیز نہیں ٹی وی پر چلنے والا اشتیار نہیں بلکہ ایک قابل عزت زندہ جیتی جاگتی حقیقت ہے مگر عورت نام پر پینتیس دفعہ طلاق یافتہ ایکسپائر خواتین ان کے ساتھ بیرونی انجڈہ پر جو ہے چلنے والی چند ڈالر سکور عورتیں پاکستان کی بارہ کروڑ خواتین کی خود سختہ کرجمان بننے کی کوشش میں مصروف ہے میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تمہارا نعرہ میرا جسم میری مرضی تو سنو اپنے یہ فاش نعرے اور اپنا امپورٹنڈ خود سختہ نظریات اپنی ذات تک محدود رکھو یہ ہم پر زبردستی تھوپنے کی کوشش مت کرو پاکستان کی عورتوں کو بدنام مت کرو پاکستان کی بیٹیاں باعزت ہیں باعزت ہے باوکار ہے غیرت مند ہے باکستیار ہے مغرب کی اس عورت کی طرح نہیں ہے جس کو جو ہے بھوکے کتوں نے کسی گوش کے چھچڑے کی طرح نوج ڈالا ہو یا سرد پر پڑی اس ہڈی کی طرح نہیں ہے جو گلے سے گزرتا بھوکتا کتا جو ہے مو مارتا جاتا ہے جہاں پیدا ہونے والے بچے کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے یہ جو کچھ دیو حیکل قسم کی خوفناک بدصورت بد کردار خواتین میڈیا پر کہتی نظر آتی ہے کہ ان کو مردوں سے خطرہ ہے اوہ بے غیرتو تو تم بے فکر رہو تمہارے جیسی خواتین کو کسی مرد سے خطرہ نہیں مرد تو تمہارے جیسی عورتوں سے خوف کے دامن جو ہے اپنا بچا کے پھیر رہے ہوتی ہیں مردوں کو تم سے خطرہ ہے جس طرح اپنی لغویات کو تم ازادی رائے کا نام دیتے ہو پاکستان کی عورت کو بھی ازادی رائے کا پورا حق ہے ہم الحمدللہ ہمیں ازادی رائے کا حق ہے اور ہم تمہارے اس گھٹیا سلوگن اس گھٹیا سلوگن وہ ہم ریجیکٹ کرتی ہیں ہمارا اپنا معاشرہ ہے ہمارے اقدار ہے ہمارا مذہب ہے ہم اپنے نظریات کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے جینے کہ ہمیں پورا حق ہے ہم تو تم سے تم سے زیادہ الحمدللہ اچھا پہنتی ہیں تم سے زیادہ موڈرن ہیں تم سے زیادہ خوش شکل ہیں تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں الحمدللہ ہمیں گاڑی چلانے سے بھی کوئی نہیں روکتا ہم اپنی شاپنگ پر بھی خود جاتی ہیں ہم شادیوں میں سجتی ہیں سمرتی ہیں اپنی بانڈریز میں لے کے لیمٹ میں رہ کے ہم لوگ پیشن کرتی ہیں ہم ضروریات زندگی کے سب کام کرتی ہیں اب ہم اپنے شہروں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ گھومتی ہیں پھرتی ہیں اور ہمارے شہر ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہمارے والدین ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہمیں مہرانی اور شہزادی ہمنا کے رکھتے ہیں لیکن ہماری اپنی کچھ لیمٹس ہیں وہ یہ لیمٹس جو ہے ہماری عزت ہے اور یہ لیمٹس ہمارے محضب اور ہمارے محضب معاشرے نے اور ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے تاکہ ہم معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں ماں کی شکل میں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں بیوی کی شکل میں اور ان لیمٹس میں ہی ہم رہنا پسند کرتی ہیں ہمارے شوہر ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں کس ایک قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں پاکستانی بیٹیاں خوش ہیں اکہ دکہ واقعہ جو ہیں وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں اور سو فیصد معاملات تو صرف فرشتوں کے ہی درست ہو سکتے ہیں کسی انسانی معاشرے میں معاشرے کے ہر طرح کی جو ہے نیگٹیو پوزیٹیو انصر ہوتے ہیں ازادی اور انسانی حقوق کے لمبردار امریکہ کے شہر نیو یارک میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی تھی اس ازاد اور بقوق تمہارے محضب معاشرے معاشرے میں اکتیس ہزار ڈکیتیاں گینگ ریپ کی بارداتیں ہوئیں الحمدللہ ہم مغرب زدہ ننگے معاشرے کی نسبت اپنے تہذیب میں محفوظ ہیں اور خوش ہیں اور ازاد بھی ہیں اور اس سے زیادہ ازادی ہمیں چاہیے بھی نہیں بی بیو عورت کو اصلی عزت اور تحفظ صرف باپ بھائی بیٹا شہری دے سکتے ہیں باقی عورت خود ٹھیک ہو تو ایک ہزار مرد بھی مل کر اس کو جو ہے برباد نہیں کر سکتا خراب نہیں کر سکتا اگر عورت خود خراب ہے تو وہ ایک ہزار مردوں کو خراب کر سکتی ہے تمہارے جیسی عورتوں سے مرد ہی کو خطرہ ہے ہمیں تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو تمہارے یہ مارچ عورت مارچ نہیں بلکہ بغیر کی مارچ ہے فاشی مارچ ہے تمہیں حقوق آزادی نہیں بلکہ پاکستانی معاشرہ تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کون سے دشمن موالک نے تمہیں ٹاسک دیا ہے ہمیں تمہارا یہ خواتین مارچ اور اس کے غلیظ نارے کسی بھی صورت قبول نہیں ہیں اور اگر بد کردار ہو تو وہ دو ٹکے کی ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں دو ٹکے کی بھی نہیں ہوتی ہے اور برد بھی اگر برد کی دار ہو تو وہ بھی دو ٹکے کا ہی ہوتا ہے نہ مرحات کوئی بد کردار سکالر ہو تو وہ بھی دو ٹکے کا ہی ہے اور کوئی لف آف آنکر ہو تو وہ بھی دو ٹکے کا ہی کھلائے گا کوئی فہاشہ عورت یہ کہے کہ جی اس کی فہاشی کی عزت کرو تو ممکن نہیں ہے ہاں ایسی کوئی فہاشہ توبہ کر کے اللہ کے سامنے اور گندگی چھوڑ کر صاف ستری زندگی گزارے اور صاف ستری زندگی کی طرف آ جائے تو وہ عزتدار ہے اس کو جو ہے اللہ تعالی بھی عزت دیتا ہے اور معاشرہ بھی عزت دیتا ہے عزت بانے کی پانے کیلئے نا عزت بانے کی خواہش مندو عزت والے کام بھی کرو عزت والے کام کرنے پڑتے ہیں مانا دو ٹکے کی زندگی سے کبھی نہیں نکل پاؤگے گندگی کی صفائی کی جاتی ہے گندگی کا جو ہے دفاع نہیں کیا جاتا تم جیسے چیچت زدہ چہرے کو جتنا مرضی میک اپ میں چھپا لو چہرہ دھلنے پر اس کی حقیقت سامنے آئی جاتی ہے اس لیے اس کے لیے جو ہے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اور چیچت زدہ روحوں کی سرجری توبہ ہے تم اپنے کٹوتوں سے توبہ کرو تمہیں عزت ملے گی خواتین گندگی مارچ والی ہو تم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بڑے برے طریقے سے پاکستانی بیٹیاں مسترد کرتے ہیں اس کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں ہمارا اپنا نظریہ ہے یاد رکھو ہمارا اپنا نظریہ ہے پاکستانی بیٹیوں کا ماں کا نظریہ ہے بہنوں کا نظریہ ہے تم یہ گھٹیاں نظریہ اپنے اپنے پاس رکھو اللہ تعالی ہم سب کے حامیوں ناصروں پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات